ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے استیفہ دے دیا مہاتیر محمد نے استیفہ بادشاہ کو بھیجوا دیا مہاتیر محمد نے استیفہ اتحادیوں سے اختلافات کے باعث دیا اختلافات معاہدے کے تحت اقتدار انور ابراہیم کے حوالے نہ کرنے کے باعث پیدا ہوئے مہاتیر محمد نے نئی حکومت کی تشکیل کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دی اپٹما اور حکومت کے درمیان بجلی کے بلوں کا تنازہ شدت اختیار کر گیا لاہور جیسکو نے پاکستان بھر کی ٹیکسٹائل ملو کو ایک سال کے بجلی بقایات یکمشت بھیجوا دیئے اپٹما کا بلو کی یکمشت آدائیگی سے انکار ملک بھر میں انڈسٹری بند کرنے کا اعلان کر دیا اٹونی جنرل نے حکومت کی نمائنگی سے انکار کر دیا خالد جعوید خان کی جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیس لڑنے سے موزد اٹونی جنرل کا کہنا ہے کہ اس کیس میں مفادات کا ٹکراؤ ہے حکومت نے سپریم کورٹ میں اڈیشنل اٹونی جنرل کو مقدمے میں وکیل مقرر کرنے کی درخواست دے دی سپریم کورٹ نے فروغ نسیم کو سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں میں دلائل سے روک دیا جسٹس قاضی محمد امین نے ریمارکس دیئے کہ آپ کو دلائل دینے کے لیے وزارت سے استیفہ دینا ہوگا عدالت نے اڈیشنل اٹونی جنرل آمی رحمان کو دلائل کی اجازت دے دی وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے سابق ٹانی جنرل سے معافی مانگلی کہتے ہیں وہ انور منصور سے متعلق اپنے ٹی وی بیان پر معزد خواہ ہے خالد جعوید کی تیناتی پر تحفظات اور استیفہ دینے کی خبروں کی ترتی ایران میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد پچاس ہو گئی کرونا وائرس پھیلنے کے خدشے کے پیسے نظر پاکستانی ظاہرین کے ایران جانے پر پابندی لگا دی گئی ایران کے ساتھ سرحد بھی بند کر دی گئی تفتان بورڈر پر سکریننگ سینٹر کائن وارش ایک منزگور کیج اور گوادر میں ایمجنسی نافذ کر دی گئی ایران سے واپس آنے والے ظاہرین کی پنجاب میں بھی سکریننگ ہو گئی کرونا وائرس کے باعث ایشیا کی تمام سٹاک مارکٹس میں مندی ایشین سٹاک مارکٹ تین فیصد سا گر گئی عالمی مارکٹ میں خاندھیل کی قیمت میں بھی ایک اشاریہ دو فیصد کمی پاکستان سٹاک ایک شن میں کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز بندی ہنڈرڈ انڈیکس میں ہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی انڈیکس چالیس ہزار کی نقصیاتی حد بھی برقرار نہ رکھ سکا سونا بھی دو ہزار روپے تولہ مہنگا چھانری ہزار تین چو روپے کی بلند ترین چطہ پر پہنچ گیا حج درخواستوں کی وصولی کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا بینک کل سے چھ مانچ تک حج درخواستیں وصول کریں گے بینک ہفتے اور اتوار کو بھی کھلے رہیں گے حاجیوں کے لیے حلف نامے کی شرط برقرار قومی ائرلائن کے تیارے کا دروازہ دورانے پرواز کھل گیا مسافروں اور کریو سٹاف کی چیخیں نکل گئیں فلائٹ پی کے سکس ٹری وان اسلام آت سے سکھر آ رہی تھی کیپٹن نے مہارف سے جہاز باہفاظت لینڈ کر آیا آج میاں نواز شریف صاحب کا بڑا کرٹیکل آپریشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف آج کے دن کے لیے وہاں پہ رکے ہوئے تھے میاں شہباز شریف صاحب مارچ میں واپس آ جائیں گے اور اب بھی ہمیں امید ہے کہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی اور وہ مارچ میں انشاءاللہ واپس آ جائیں رانس نولا کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کا آج لندن میں آپریشن ہے شہباز شریف اگلے ماں وطن واپس آ جائیں گے حکومت زیادہ عرصات چلتی دکھائی نہیں دیتی انہاوس تبدیلی کا فیصلہ پارمیمانی پارٹی کرے گی نیب اور ایف آئی اے کو مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا میاں محمد نواز شریف کا آپریشن کب ہوگا نولی کے اپنے بیانات نے تضاد رانہ سناؤ نائے سابق وزیراعظم کے آج آپریشن ہونے کی بات کی ذاتی مولیس ڈاکٹر ایدنا نے تبدیل کر دی ٹویٹ کیا آج میاں محمد نواز شریف کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا شاہد خاکہ نباسی اور ایسن اقبال درخواست زمانت پر سمات کل تک ملتوی ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ نیب زمانتوں میں مزرمانہ تاخیر کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں دونوں کے خلاف ثبوت ہیں تو پیش کیوں نہیں کیے جا رہے امید ہے دالتیں انصاف کے تقاضے پورے کریں گی تم ہی نے درد دیا کیا تم ہی دوا دوگے معامل اطلاف فردوس آشکوان کا شہوان شریف کا بیان پر ردی عمل ٹویٹ کیا کہ آپ کے دور میں کارخانے بند ہوئے عمران خان سنت کا پہیہ چلا رہی ہیں آپ پارلیوان سے تنخواہ لیتے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے پاکستان واپس آنے سے گریزہ کیوں ہے شیخ رشید کہتے ہیں حکومت کی دشمن آپوزیشن نہیں بزلی اور گیس کے بل ہیں فضل الرحمن شاک سے جلسہ کریں دھر رہ دیا تو دھر لیا جائے گا مریم نواز کو لندن نہ بھیجوانے کا فیصلہ کھابینا نے کیا ہے گزہ والا میں خطاب بزلی کی قیمتیں کیسے کم کی جائے گردشی کر سے جان کیسے چھڑائی جائے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں غور عمران خان نے بجٹ کی تیاری کے لیے مواشی ٹیم سے گائیڈ لائن بھی مانگ لی داخانہ ملازمین نے بھی کلم چھوڑ ہرتال شروع کر دی ایک گھنٹے کی کلم چھوڑ ہرتال روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی ہرتالی ملازمین کا وفاقی وزیر مراد سعید سے ابریڈیشن کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ سندھ آئی کھوٹنے کراچی میں زہریلی گیس سے ہلاکتوں پر سوائی اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیئے گیارہ مارچ کو جواب جمع کرانے کا ہوگی منچن آباد کے قریب سادکیا کے نال میں چالیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا سینکرو اکڑ پر گندم سرسوں اور چارے کی فصل تباہ اہلے علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پڑ کرنے کی کوششوں میں مصروف گورنر سندھ نے کراچی میں گھرین لائن منصوبے کی تکمیل کی نئی ڈیڈ لائن دے دی عمران اسماعیل کہتے ہیں ابھی گھرین لائن مزید آج مہینے نہیں چلے گی زہریلی گیس کے اخراج کے بارے میں تحقیقات کہاں تک پہنچی یہ علی زیدی ہی بہتر بتا سکتے ہیں اورنج لائن ٹرین چلی نہیں پنجاب حکومت جمع تفریق میں پھنس گئی بیس سال میں کتنی سبسیڈی دینا پڑے گی ریپورٹ بھی تیار کرا لی کرایا تیس روپے رکھا گیا تو بیس سال میں ایک خراب تیرانوے ارب پچپن کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ اٹھاون ہزار تین سو ستانوے روپے سبسیڈی دینا پڑے گی حکومتی ریپورٹ لاہور اور گجراوالا کے درمیان شیٹل ٹرین سروس شروع ہو گئی وزیر ریلوے شیف رشید نے افتتاہ کیا ٹرین بادامیبا شہدرہ کالا شکاکو مریب کے کاموکی اور ایمن آباد میں سٹاپ کرے گی یک ترفہ کرایا سو روپے سیالکوٹ میں آسمان سے ڈالر برس پڑے شادی کی تقریب میں دلہا کے کینیڈا پلٹ دوست باراتیوں پر ڈالر پھینکتے رہے ہزار اور پانچ سکھ کے پاکستانی نوٹ بھی پھینکے گئے باراتی بھی نوٹ ٹوٹتے رہے مرزا شویب بیک خطروں کا پاکستانی کھلاڑی آٹھ مرسائکلوں کو اپنے بازوں کی طاقت سے کافی دیر تک روکے رکھا شویب بیک کا ٹوئنی فون نیوز کے ماننگ شو میں مہارت کا عاملی مظاہرہ شویب بیک کا کہنا ہے کہ حکومت سرپرستی کرے تو دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے اور پاک فضائیہ نے ستائیس فرمی کو مناسبت سے خصوصی نغمہ تیار کر لیا نغمی اللہ اکبر میں پاک فضائیہ کے پائلٹس کو خراج تحسین پیش کیا گیا پاک فضائیہ نے گزشتہ سال ستائیس فرمی کو بھارت کو ناکوچنے چھپائے تھے موسیقی